اسلام علیکم آپ سب کو ہمارے چینل پر ایک مرتبہ فرشام دید آج ہم تھامس کیر اوثرز کے ایک طاقت ورڈ تباس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا افتاد خود کو طلبہ کے لیے آہستہ آہستہ غیر ضروری بنا دیتا ہے یہ خیال شروع میں تھوڑا سا آپ کو حیران پور لگ سکتا ہے لیکن یہ اسازہ کے لیے مسلسل پیشاوانا ترقی یعنی continuous professional development کے تناظر بے خاص طور پر مطال لکھے آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور ہم اسازہ کو ترقی دینے اور اپنے طلبہ کو بیانستیار بنانے میں مدد کرنے کے لیے اس کو کس طرح سے اپنے کانٹیکس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یادی طور پر یہ اقتباس ہمارے طالبیلوں میں انڈپینڈنس کو فروق دینے کی اہمیت پر زور دیتا ہے ایک حقیقی موثر استاد طالبیلوں کی اس طرح رہنمائی کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خودکفی سیکھنے والے بن جاتے ہیں پیشاوانا ترقی کے تناظر میں یہی غصور اپلائی ہوتا ہے سی پی ڈی پرگرامز کے سریعے اسازہ کو اپنے کام میں تیزی سے آزاد اور پر اعتماد بننے کے لیے بایختیار بنانا چاہیے بلا آخر مستقل بیرونی رہنمائی کی ضرورت کو کم کرتے چلے جانا چاہیے آئیے وار کریں پریکٹیکلی یہ کیسا لگتا ہے مسلسل پیشاوانا ترقی یعنی کنٹینویس پروفیشنل ڈیولپنین صرف ورکشاپس میں شکت یا کورسز مکمل کرنا نہیں ہے یہ مسلسل سیکھنے ریفلیکشن اور ترقی کے کلچر کو فروغ دینا ہے موسٹر سی پی ڈی کو اسازہ کی ان مہارتوں اور علم سے لیس کرنے پر توجہ مرکوس کرنی چاہیے جو اُنے زندگی پھر سیکھنے والے بننے میں مدد کرسکے وہ نئے چیلنجز کو اپنانے اور ہمیشہ بیرونی مدد پر انہیں سار کیے بغیر اپنی تدریسی طریقوں کو بہتر بنانے کے قابل ہو سکیں مثال کے طور پر یہ کستاد اپنی پریکٹس پر ریفلیکٹ کر کے شروع کرسکتا ہے کہ کیا اچھی طرح کام کر رہا ہے اور کونسی شعبہ کو مزید بہتر بنائے جا سکتا ہے سی پی ڈی کے ذریعے وہ سیکھ رہے ہیں کہ اپنے پیشہ ورانہ اعداف کو کس طرح مقرر کرنا چاہیے وسائل کی کس طرح تلاش کرنی چاہیے یا انہیں کس طرح حاصل کرنا چاہیے اور گراس لوگ میں نئے اسٹیڈیٹی اس کو کس طرح ایکسپیرینس کرنا چاہیے وقت کے ساتھ وہ اپنے سیکھنی کی ضروریات کی شراخت کرنے اور ان کو حل کرنے کے لیے مناسب ایکشن لے کر اپنی صلاحیت میں زیادہ پور اعتماد ہو جاتے ہیں بینٹورنگ اس عمل کا ایک اہم پہلو ہے ایک مضبوط بینٹر ریلیشنشپ کا مقصد انحصار پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ منٹر کو تنقیدی طور پر سوچنے اور اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل بنانا ہے ایک اچھا منٹر آہستہ آہستہ اپنی سپورٹ پیچھے اٹھا لیتا ہے یعنی وہ آہستہ آہستہ پیچھے اٹھ جاتا ہے کیونکہ منٹی اعتبات اور مہارت حاصل کرتا ہے ضرورت پڑھنے پر مدد فرام کرتا ہے لیکن بلا آخر مقصد انڈیپینڈنس کی حاصلہ ازائی کرنا ہے اسازہ کے درمیان کالیبریشن بھی بہت ضروری ہے جب اسازہ مل کر کام کرتے ہیں تو وہ اپنے لرننگ کو شیئر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں تو وہ ایک ماہوین کمیونٹی تشکیل دیتے ہیں جہاں ہر ایک کی ترقی تیز ہوتی ہے اس ماحول میں اسازہ ہمیشہ بیرونی ماہرین کی طرف دیکھنے کے بجائے ایک دوسرے پر بروسہ کرنا سیکھتے ہیں جس سے پوری کمیونٹی مضبوط اور زیادہ خودکفیل بن جاتی ہے آل لائن ریسورسز پیشہ ورار سیکھنے کے نیٹ ورکس اور خود ہدایت کردہ سیکھنے کے مواقع تک رسائی کے ذریعے اسازہ مسلسل اپنی مہارتوں اور علم کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں جتنا زیادہ ان وسائل کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں اتنا ہی وہ اپنی پیشہ ورارانہ ترقی کی ذمہ داری سمان لے کے لیے زیادہ بحث تیار ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے سی بیڈی پرگرامز میں اس تصور کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہ یہ ریفلیکشن کالیبریشن اور آنرشپ لینے کے کلچر کو فروغ دینے سے شروع ہوتا ہے اسازہ کی حسلہ ایزائی کریں کہ وہ اپنی ٹیچن پریکٹس پر غور کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کریں ان کی پیشہ ورارانہ ترقی کی آنرشپ لیں ایسا کرنے سے ہم انہیں زیادہ آزاد پور اعتماد اور قابل بننے میں مدد کر سکتے ہیں آخر کارن رکھ کو تربیتکاروں اور سرف پرستوں کے طور پر آہستہ آہستہ غیر ضروری بنا دیتے ہیں جب اسازہ کو ان کی پیشہ ورارانہ ترقی کو جاری رکھنے کے لیے بایفتیار بنایا جاتا ہے تو وہ زیادہ انویٹیو ایڈاپٹیبل اور ریزلنس بن جاتے ہیں وہ طلبہ کی ڈائیورس نیٹ کو پورا کرنے اور مستقل بیرونی رہنمائی کے بغیر بھی اپنی ٹیچنگ پریکٹس میں مسلسل ترقی کرنے کے لیے پہتر دور پر لیس ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو لننگ فل لگی ہے تو موثر تدریسی حکمتیں ہو لی اور پیشہ ورارانہ ترقی پر مزید بحث کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ضرور شیئر کریں یاد رکھیں سی پی ڈی کا مقصد اسادرہ کو آزاد پر اعتماد اور فت کفیل بننے کے لیے بائفتیار بنانا ہے اگلی بارے پھر ملیں گے